میرے بھائی بچپن میں جن چیزوں کی خواہش تھی جوانی میں انہیں اپنے دم پر پا لینا یہ تو ہو گئی شوک والی بات اور میڈل کلاس فیملی میں پیدا ہو کر شوک پورے کرنا تو بیٹا یہ ہو گئی بہت بڑی بات گہرائی نہیں جان پاؤ گے ہماری ارادو ارادو میں پورا سمندر سمایا ہے کہ گہرائی نہیں جان پاؤ گے ہماری ارادو ارادو میں پورا سمندر سمایا ہے اور جس کی جلتی ہے جلتی رہے یہ ایٹیٹیٹوڈ دان میں نہیں ملا یہ ہم نے کمایا ہے پیسے تو ہمارے گھر والے بھی کماتے پر ہم دکھاتے بھائیے جو ہم خود کماتے راجہ تو کہلائیں گے ہی صحیح صاحب محنت سے کماتے ہیں اور شوک سے اڑاتے ہیں تو انہوں سے کہا کہ کچھ نہیں کر باؤ گے جندگی ہو میں نے کہا سر یہ آپ تھوڑی ڈیسائیڈ کروں گے یہ تو وہ کرے گا اگر سکول سب کچھ ڈیسائیڈ کرتا تو لالو جی بھلائیم سنگیادو جی منرندر موزی جی پتا نہیں کیسے سکول سے پڑھائیں دیش کے سروچتم سطح میں میں نے جو سوچا تھا بلکل وہی چل رہا ہے کہ جیسا ہم نے سوچا تھا بلکل وہی چل رہا ہے جلنے والوں جلتے رہو اپنا کام صحیح چل رہا ہے اتنا خوبصورت چہرہ ہے تمہارا ہر دل تو سربی دیوانہ ہے تمہارا اور لوگ کہتے ہیں تم ٹکڑا ہو چاند کا لوگ کہتے ہیں تم ٹکڑا ہو چاند کا پر میں تو کہتا ہوں چاند بھی ٹکڑا ہے تمہارا